اسلام علیکم میں ہوں ہینا دل پذیر پروگرام سائیبان کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے وقت زائے کیے بغیر چلتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم ٹیپو وعلیکم اسلام ٹیپو شاہ ہمارے گیسٹ ادنان شاہ ٹیپو ادنان شاہ ٹیپو اچھا ادنان شاہ ٹیپو تھنکیو فور کمینگ آپ آئے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں پروگرام کچھ اس نوعیت کا ہے کہ سائیبان اس کا نام ہے اور سائیبان کیونکہ زندگی میں نا ہر رشتے کی اپنی ایک اہمیت ہے تو بہت کم ذکر ہوتا ہے والد کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں ہاں تو میں نے سوچا کہ چلو ہم کیوں نہ یہ پروگرام کریں اور میں نے ہمیشہ آپ کے موہ سے اپنی والدہ کا نام سنا ہے بلکل ایسے امی جی ہے کھان دینے امی جی اوم بے 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 تو ان کو اچھ لگتے ہیں بے بے اس سو کیوٹ ماشاءاللہ کیسی ہیں بے 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 سوپا بڑی ہو گئی ہیں بگینا ہم بیٹ لوس کیا ہے اور وہ پہلی پہلی پھورتیاں نہیں رہیں جن کو دیکھ کے بڑے ہوئے تھے اللہ ان کو صحت اور سلامتی رکھیا لیکن زندگی ہے اسی کا نام زندگی ہے بلکل بلکل بہرحال میں یہ کہہی تھی کہ آپ کے موہ سے ایک تو آپ کہتے ہوئے تم کو اتنا جیم لگ رہا ہے مجھے آپ مت کہیں تم ہی کہیں تو ٹھیک تو ٹیپو میں نے کبھی یہ نہیں ہمیشہ ماں کا ذکر سنا تمہارے موہ سے تو باپ اببہ کا بھی ذکر کیا ہے لیکن اببہ نے چونکہ اتنا ٹائٹ کا کیا رکھا ہوا تھا کہ ان کا نام لیتے ہوئے دار لگتا تھا کیونکہ جب وہ آتے تھے ہم بچپن میں جب چھوٹے تھے جیسے وہ گر میں انٹر ہوتے تھے تو ہم پیٹی پہ بیٹھ گئے چار پائیوں کے نیچے چھک گئے کیونکہ انہوں نے اپنا روپ بڑا تھا وہ بہت روپ دار کیسنگ بھی شخصی تھا جیسے وہ یہ بس لارجر دن لائک کائنڈ او پرسن اور انہوں نے اپنا جو ہیولہ بنایا ہوا تھا وہ ایسا تھا کہ ہم ان کے قریب ہی نہیں جاتے جیسے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ بڑے ہوئے تھوڑا سا کانفیڈنس آیا تو ہم نے عید کرنے گھر آئے تو والد صاحب سے عید کے پہلے دن میرے جپی ملی دوسرے دن جانا لگا بس ابو آج ترو ہے عید کے تین دن ہوتی ہے عید ترو مارو بس پہ گئی ہے ٹھیک تو انہوں نے جو پہلے زمانے کے باپ تھی میرے خیال ہے وہ شاید ڈیلیبریٹلی ڈسٹنس رکھتے تھے جیسے میں تو جب تک اپنی میری بچیاں چاہ رہے ہیں مجھ پہ چمر نہ جاؤں اوپر نہ آ جائیں گوڈ مانگ نہ کرلوں جب پہ یہ نہ کرلوں کٹلنگ نہ کروں یہ نہ کروں وہ کروں چائنے ہی نہیں آتا لیکن ہمارے والے اببہ تھوڑے سے ٹڈے اببہ تھے لیکن ان کی کئی چیزیں اب مجھے سمجھ میں آتے ہیں کہ جب میں نے کئی چیزیں خود کرتا ہوں وہ سب کونشیسلی میری ماں سے زیادہ میرے اندر سمائے ہوئے ہیں لیکن میں اس ڈینایل میں رہا کہ میں اببہ سے اتنا پیان نہیں کرتا لیکن پیار تو ہر بچے کو اپنے باپ سے ہوتا ہے I used to idealize his bravery he was a stand up guy he was وہ ایک انگمہ تھے لیکن ہمیں اس انگمے کے ساتھ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں فرینک ہوتے تھے ٹائم لگا کیا تھا وہ سفر سفر بڑا اچھا تھا used to چاہتے تھے ہم بہت پڑے جو میرا محط اچھا ہے انہی کی وجہ سے ایک ہی مرتبہ انہوں نے مجھے مارا تو میں باثروم چلا گیا تو ان کے آواز شیروں کے جائسی تھی اس طرح بولتا تھے اوڑی بو اوڑی بو وہ ایسے لگتا تھا کوئی بات نہیں کرتا کوئی شیر دھاڑ ہائٹ ان کے ہوئے گی 5,7,5,8 لیکن ان کے پریزنس سینہ اوہ جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ گھوڑا ہے ٹکڑک ٹکڑک اور وہ گلیاں سنسان ہونا شروع ہو گئی ہیں ہم نے خود ایک آدھی مرتبہ ایسا دیکھا لیکن ان کے دوست یار باب مجھے رکھتا تھا وہ اگزیجریٹ کرتے ہیں میرا باب تو نارمل سا یہ ایسی کونسی بات کہتے ہیں بیٹا نہیں آپ نے اس کو جوانی میں نہیں دیکھا ہوا ہم نے اس کو دیکھا یہ آدمی تلوار بگڑ کے تنابے بھی کار دیتا تھا یہ بھائی کوئی آدمی تھا وہ کہ بھی وہ بری بریو تھا وہ آٹھ کا آدمی کہتے ہیں چھے چھے اپنے سے جو بڑے بڑے بھی آدمی ہیں ان کو بھی ناک آؤٹ کر دیتا تھا تو اسطحہ کے وہ آدمی تھا ان کی غیرت بریوری اور یہ والی جو چیزیں تھی ان کا اپنے بڑے ذکر سننا تھا لیکن انہیں بہت شوق تھا کہ میں پڑھوں اور مجھے میتھمائٹک اس طرح پڑھاتے تھے باروں باریا اب مجھے ایک سو چوتہ دیا ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھ لیں گی تو مجھے وہ میرے باپ کے سکھائیوٹ ٹیبل آج تک یاد ہے سولہ سولہ دو سچ پنجھا تیرہ تیرہ وان سکسی نائن تو یہ سب چیزیں ان کی دی ہوئی ہیں اور کھڑا ہو جانا اپنے بات پر کسی سے ڈرنا نہیں یہ ان کی طرف سے آیا کہ اگر میں چاہوں کبھی کبھی جب میٹر شورٹ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے مجھ میں اتنی پاپ ہو رہا ہے کہ میں اکیلا بھی کھڑا ہوکے آٹھ دس کو کہہ کہتے ہیں یا کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر اللہ نہ کرے ایسا اب تو بچیوں کے بعد تو زندگی سے پیار ہو گیا یہ زندگی اب ان کی امانت ہے ورنہ ہلا نہیں سکتے اپنے جگہ سے گر جاؤں گا ٹوٹ جاؤں گا لیکن جاؤں گا نہیں اس جگہ سے اگر میں کھڑا ہو گیا تو یہ وہیں سے آئی ہے ٹیپو اتنی سختیوں کے باوجود آپ بگڑ گئے میں بے بس تھی وہ بلگور تھا چکر ہی ہوتا ہے ہم تو جس علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں پہ ہم بچ کیا سے گئے ہم تو بگڑے نہیں اسیو صاحب سے وہاں پہ جو میرے دس میں سے ساتھ لوگ ہیں میرے بیس پرنڈ they have gone to God اللہ میں یہ کی پاس چلے گئے لیکن ہماری چکے والدہ ایک بہت ہی وہ والی کیسا بیبے کو پیچھ میں لے کر رہا وہ تھی وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے کزن سیو امجد جاوید آشمی اور نیم رضا آشمی دونوں نے سی ایس ایس کیا ہو تم نے ہمجد چاوید بننا ہے تم نے نیم رضا بننا ہے تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پڑنا ہے تو انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا دی حالانکہ میں نہیں پڑھنا ٹیپو فرسٹ آئے گا ٹیپو فرسٹ آئے گا تو وہ جو ان کا اور باپ کو دونوں میں ایک چیز مشترک تھی they wanted us to study and study well اور یہ اببہ میں بڑی اچھی بات تھی اور باقی کے کہتے ہیں ہم تو ستھر ہائے سال تو ان کے ساتھ دپکے ہی رہے انٹی رو انلیس ایک واقعہ ہوا ہم نے محلے میں گروپ بنائے میوزک کا ہم ہر فیصلہ بادی کی کب کی بات ہے شروع شروع کی بات ایک بات کہہ رہا ہوں باس میں 89-90 کی تو ہم نے پہلی مردوہ گھٹا خریدی بھی اسے پکڑنا سیکھا تھا اس کو کیسے پکڑتے ہیں تو محلے میں شو مل گیا ہمیں اب ہم گانا گا رہے ہیں تیرے ماد برنین مل پاند تے چندرہ شراب شد دے اب اتنے میں بندی کی انٹری ہوتی ہے وہ میرے دوشو گئتا ہے میرے دوش کو پتا تھا گٹا پکڑی سر میں تیرا سٹچز لیکن پہلی مردبہ میں نے دیکھا اپنے با کی آنکھوں میں پیار جو کبھی نظری نہ آیا میں اپنے آپ سے کیا رہا ہوں میرا خون بہ رہا پہلے مار لیتا پیار دو دیکھنے کو مل جاتا تو ایس پوکے بری historical لائن کوئی ایسید باو جی میں تو اڈا پتر ہاں میں گلتی کرنا ہوں تیرے سزا دے لندیو تیرے سزا دے لندیو تیرے سزا دے لندیو تیرے سزا دے لندیو میکی کرا ہوں میرے فاردر بیگی میرے فرین فرم دیو اچھا ایسید ایسید اچھا میرے پتر اگانے شاہ تیپو شاہ اٹیپو ہے اگلی تیپو تو وہ جو ان کی پرائیڈ اور محبت تھی وہ تھی لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے کم شیئر کی تو اس لیے درہا انہوں نے رو بھی ایسا ڈالا ہوتا ہے کہ ہم دبک دبک کے رہے لیکن باپ اور بچوں کا پیار تو ہوتا ہی ہم اپنے بچوں میں کیسے گس جاتے ہیں میں بھی نہیں پتا کئی چیزیں کرتا ہوں کھڑے ہو جانا یا درنا نہیں سونہ سال کے عمر سے گھر سے نکلے ہوئے تو میرے خیال ہے میں نے ایک سر دیکھا ہے جب والدین میں والد بہت سخت ہوں اور اس طرح کا روئیہ رکھیں تو بچوں میں نا ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے جذبہ جو کہ ہیٹریڈ ہوتا ہوتا ہے تو کیا وہاں سے گزرے جہاں بالکل گزرے بالکل گزرے لیکن اس نے میں تھوڑا سا ثابت شاکر بچا تھا تو اتنا ایکسپریس نہیں کیا لیکن فیل ضرور ہوتا تھا I wanted to say him لیکن پھر ان کا رو بھی دنا تھا پھر میں کہتا تھا یار بٹھے جب سیاسی بٹو صاحب کے بڑے دیوانے تھے عاشق تھے بٹو کے تو جب وہ جیل میں گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد he was not the same person he changed a lot تو میں 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 نے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیا کیونکہ میں لگتا ہے ہر کوئی اپنے اندر کسی نہ کسی کہنا امتحان دے رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آرہا اس لئے اس لئے اچھی بات ہے اس طرح آپ دوسرے کا سفر مشکل سے مشکل نہیں بناتے آسان کر دیتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے آپ اس کے پاؤں میں پاؤں رکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ میں کہوں یار جیسے ایک واقعہ چور نے چوری کر لی تو اس کے ہاتھ کار دو اس نے کہا ایک منٹ میں کیا چوری کر رہا تھا میں روٹی چورا رہا تھا اور میرے بارے میں جا کے پہلے شہر سے پوچھو شہر کے کوتوال کو کہا شہر سے پوچھو کہ میں نے جا جا کے نوگوں کو دروازہ کھڑکٹایا کہ مجھے مزدوری دو جب مزدوری نہیں دی تو میں نے کیا چورایا روٹی چورایا تو اس کا اللہ میں تم سے اور تمہارے حاکب سے ضرور پوچھے گا then he said no اس کے ہاتھ نہیں کٹنے چاہئے اسی طرح ہم جب دیکھے کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے یہ ایسا کیوں کر رہا آپ کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے پہلے ایک فاصلہ تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک انسیڈنٹ کے بعد وہ بدلتا چلا گیا تو اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ اور جتنی لرننگز ملی ہوں گی اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی بات میں دیکھ رہی ہوں تمہارے اندر کے وہ بات وہ زندگی سمجھ میں آنے کے بعد دوسرے لوگوں سے آپ دوسرے لوگوں کے لیے آپ نرم دل ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ہر کوئی ایک امتحان سے گزارے اگر آپ نہ کرو پھر میرے پھر آپ دیکھیں اپنے لیے سنسیٹیو تو جانور بھی ہوتے ہیں آپ میرے جانور میں فرق پھر کیا رہ جاتا ہے اگر میں انڈرسٹینڈ نہ کروں ایس این آرٹسٹ ہم کلیگز ہیں بہت اچھے کلیگز ہیں بہت اچھے دوست بھی ہیں اگر میں آپ کوئی نہ انڈرسٹینڈ کروں کہ what's you going to if I'm only sensitive about myself تو میرے خیال میں یہ بڑی نارمن سی چیز ہے اچھی چیز یہ ہے کہ we need to be sensitive towards others as well بالکل اور یہ آپ نے اپنے اببہ کی پرسنیلیٹی سے سیکھا ہے absolutely وہ بالکل اببہ سے لیا اور اببہ سے بہت چیزیں لی تھوڑی بہت جو بریوری ہے وہ اببہ کی رہا ہے اور کھڑے ہو جانے والی بات اببہ کی ہے اور درنا نہیں وہ اببہ سے لیا ہے بس کم چیزیں لی ہیں لیکن نہیں ضرور ہے اور بعض لوگوں نے جب غصہ آتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تو میں نہیں ہوں بالکل میرا باپ آتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں لڑائی ہوگی کچھ تیس چالیس لوگوں نے میں مارا بہت مارا اور میرے باہر لمبے لمبے ہوتے تھے اور سرداروں کی طرح سوائی میں روائز کی طرح پونی ہوتی تھی اور لمبے لمبے داری تھی اور وہ جیونیورسٹی کے لڑکے تھے انہوں نے مجھے اتنا زج کرنا شروع کر دیا کہ میں نے کہا چل یا ٹیپو رابی سے چھلانگ مار دیتے میں رابی کی طرف چل پڑا میں نے اپنے آپ سے آخری خواہش پوچھی خود کشی کرنے خود کشی کرنے میں نے آخری خواہش پوچھی میں نے کہا کنو بڑے بسانتا سردیوں کی دن تھے میں نے کہا تین کنو کھا لیتا تین کنو شدرے تک پچیس نمبر بس جاتی تھی موک گئے میں رابی میں کھڑا ہوں جب میں رابی میں دیکھا پورے رابی میں میرے باپ کی شکر نظر آرہی ہے and he's looking like a lion اور گلتا ہے اے تو میرا پتر نہیں ہے اگر میرا پتر نہیں ہے لڑ کے مار انہوں دس کے تو میرا پتر ہے تین I fought with those guys and I won it بہادر باپ کا بہادر بیٹا میں نے بتا ہے میری اپنی کیا کہتے ہیں I hate to fight مجھتا ہے جاہل لڑتے ہیں لیکن بعض مقامات زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو وہ point ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے اتنا زج کر دے کہ میرا کہا کہ بھائی ختم کرو یار یہ زندگی کو ختم کرو but مایوسی کی باتیں تو بالکل آئی ہوں گی اور پھر نکل گئی ہوں گی of course اتنی بڑی force جب کام کر رہی ہے ٹپو بچپن لڑکپن جوانی جو مختلف ادوار میں روئیے رہے ہیں آپ کے ابو کے تو ان سے آپ کی personality پہ کیا ذرا وہ واقعات تو بتائیے گا جو بچپن سے بچپن میں صاحبان فرماتے ہیں کہ ہم بہت پیارے تھے کیوٹ تھے تو ہمیں ایک میموری وڑی اچھی طرح یاد ہے وہ پریمیر مل کے جنہ سیکری تھے سائیکل انہوں نے کہا بے بے سے کہا کہ بیبو کتے فرمایش آگی آپ کے بیٹا بڑا پیار ہے تو لے کر رہے ہیں تو that is the most beautiful journey I ever had in my life میں اپنے باب کے پیگو سائیکل پہ بیٹھا ہوں I'm so happy میں کھویا لی کھولفی کھانا پہا پہا لے کر دی انہوں نے پوچھا مجھے کہ گھوڑا ہے کھویا لی کھولفی کھویا لی کھولفی پہ باتی کر رہے تھے ایک یکی کا فیوریت گانا تھا اور مجھے گاتے تھے آوارا ہوں اور میوزک بھی مجھ سے بجاتے تھے پانی پان آوارا ہوں پانی پان گردش میں ہوں آزمان کا تارا ہوں آوارا ہوں اور پھر جسطہ سے مجھے پریمیر میل میں سب نے پیار کیا پیسے دیئے میں نے کہا میرا باپ تو بیسٹ آدمی ہے دنیا کا یار روزانہ کا ابو مجھے بھرس ایک بڑھ لے گیا اب میں لے کر جاؤں گا تو بچپن میں ہمیں بہت پیار کیا اور بس ایک پوائنٹ ایک ایسا ہے ان کی زندگی میں ایک چینج آئی ہے جس کے بعد وہ تھوڑے سے بدل گئے لیکن ہر باپ کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں نہیں مطلب وہ محبت کا شفقت کا رویہ بچپن سے تھا ہاں ہاں بالکل تھا لیکن ایک پوائنٹ پر آکے وہ بہت سخت جیسے ہم بڑے ہوتے گئے نا تو تو وہ سخت ہوتے کہ شاید وہ ہمیں اس سمجھے لیں ہم جس علاقے میں لاتے تھے وہ ایک برانکس تھا جیسے نیو یارک میں لاتے ہیں برانکس جہاں پہ ہر وقت لڑائیاں مات بٹائیاں زلتی رہتی ہیں تو میں بھی شاید ان کے در وہ فیر تھا کہ میرے بچے جو ہیں اس محول کا شکار نہ ہو جائیں تو شاید مجھے یہ بھی لگتا ہے ان کی سخت ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ان ساری چیزوں سے نہ گزریں جن سے وہ گزریں اور he always wanted us to be educated اور اس زمانے میں انہوں نے ہمارے ساتھ پیار کیا اید پہ جا کے کپڑے بھی لے کے دینے یا ستا کی چیزیں کرنے وہ کیا واقعہ تھا جس کی وجہ سے ان میں تبدیلی سے آئی تھی وہ جیل چلے گئے تھے اپنی سیاسی بستگیوں کی وجہ سے جب وہ باپس باہر آئے تو تو اڈیالہ اس کے بعد he was no more same person it changed him it changed him a lot it made him bitter quiet and then he went on a different route وہ ایک الگ بہت طویل گفتگو ہے اس پہ نہ ہی جائے جائے ادھر تو بہتر ہے اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے تو وہ پھر وہ ماحول کی وجہ سے پچھاتے تھے کہ بگڑنا جاؤ بگڑنا جاؤ اچھا پھر کیا ہوا پھر ہم نہیں بگڑے ہم پڑے ماشاءاللہ کلاس ون سے لے کے میٹرک تک ہمیشہ فرست آیا میں اس کے بعد بالکل I was the best student اس کے بعد کھالے میں جا کے میں تھوڑا سا کھینوں میں کودوں میں اور چونکہ علاقے ایسے کے رہنے والے تھے کہ لڑائیوں مارکٹائیوں میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا ورنہ میٹرک تک I was absolutely fabulous اس کے بعد لڑائیاں کی تو یہ ہی کرنا تھا تو پھر پڑتے ہیں کہ میں نے تو آئی تک میں نے کہنا ہمیشہ بتاتا ہوں ہمارے انٹرویو میں کہ میں نے تو خود اپنی مکھی بھی نہیں ماری میں نے ہمیشہ دوسروں کی لڑائییں ہی لڑی ہیں مجھے لڑائی لڑنے سے بہت چیڑ ہے مجھے لڑائی جاہل لوگ آپس میں لڑتے ہیں وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنی بڑے ہو کے ان کا تو تھا کہ میں آرمی آفیسر بنوں اور کیا کہتے ہیں جب وہ نہیں بنے پھر وہ چاہتے کہ میں سی ایس ایس کروں ایمبیشنز ان کے ہمیشہ بہت بڑے تھے ہاں ایمبیشنز ان کے ہمیشہ بڑے تھے تو ان کا کیا اس بارے میں کہنا تھا جب آپ ایکٹر بنے ایکٹر بننے سے پہلی وہ اللہ کے پاس چلے گے ان کو نہیں پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو بہت زیادہ پرائیڈ فیل کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں میں خیال وہ دس پندرہ سال اور جی جاتے ہیں ابھی وہ خوشی ہیں میرے خیال یکین ان ہوں گے سر are you happy I'm doing well تو وہ جو ایک جرنی گزری ہے تو کیا گراسپ کیا خود بھی ویسی فادر ہو نہیں میں بیری چینج فادر میں نے تو بتا رہے ہم نے تو جب تک اپنی بچے گوڈ مورنی کر کے چممہ ممہ حگے شگے نہ ہو جائیں صدقہ واری نہ ہو جاؤں تو میں ابھی بھی ان سے میں بھی اپنی باپ کی در میں خود بھی لگتا ہے تھوڑا سا کم پیار کرتا میں بھی لگتا ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں جو میں نے کسی کے سپورت کرنی ہے انہوں نے مجھے جانا ہے تو میں کہتا ہوں انہا نہ پیار پانا کہ انہوں نے چھڑ دے انہوں نے ان کو بھی مرسے تکلیف ہو لیکن بچی ہیں آپ کو پتا ہے بچیوں کا پیار تو پھر ایسا والحانہ ہوتا ہے میرا خیال ہے میں نے کوئی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے روشنی کچھ تابیر اور منت سے نماز ہے الحمدللہ الحمدللہ حاجرہ تم سے الحمدللہ بالکل تو وہ والے فادر اگر یہ تم ہو جاتے تو بچیاں تو سہم جاتی ہیں بچیاں سہم کے جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں نہیں تو تم کیوں نہیں سہمیں مطلب ایک باپ کا بڑا روب ہوتا ہے بڑا سہمیں تھے لیکن آتی ہو جاتا ہے پھر بندہ کہ بند ہوتے ہیں جی اے ہی اببہ ہے ایدنا نہیں گزارا ہم آتی ہو گئے تھے لیکن جب میں فرسٹ آتا تھا تو میں ان کی چرے پر خوشی دیکھتا تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی مولا جھٹ تھے لیکن وہ تھے مولا جھٹ لیکن ایسا بھی نہیں تھا وہ کرتے تھے لیکن اپنے کو روک کے رکھتے تھے کام کرتے تھے لیکن کرتے تھے وہ بے بے سے بہت 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 باتیں کرتے تھے ماشاءاللہ بکھے بڑا سونہ آگیا پینٹ شیٹ کیلئے انہیں تو چنگی لگ دی انہوں کہیں انہوں کہیں لیکن لال کوٹ پا گئے یہ کس کو کہتے تھے بے بے کو بے بے کہتے تھے مجھ سے دریکٹ نہیں ہوتے تھے اچھا دریکٹ نہیں کہتے تھے بلو جینز اچھا دریکٹ نہیں ہوتے یا رہی تو وہ ہی پتا سکتے ہیں یہی رویہ ان کا بیٹیوں کے ساتھ بھی تھا بیٹیاں تو بلکل سمن بکمج بیٹیاں تو بلکل نہیں کچھ بول سکتی کتنے بہن بھائی ہو تم لوگ ہم لوگ چار بھائیں اور دو بہنیں تو باقی کے تین بھائی جو ہیں ان کے ساتھ تو ایک کو تو ابا نے بکڑا دیوار میں مار دیا وہ تو جلالی تھے لیکن وہ ایسی درتے تھے جیسے میں ڈرتا ہوں ابوجی 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 بڑ یہ میں مطلب ہیں ماشاءاللہ آپ آپ کانس میں بھی ہو کر آئیں اس میں بھی بات کریں گے اور ایکٹنگ تو آپ کی کمالی ہے میں تو ہمیشہ سے فان ہوں صогда یہ میںہ ستاشی بہمیو جائے گی یہ باہیکٹنگ آگوں کام کے ساتھ Dominic عوسین بہت مشکل کام ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ جتنی ہمیں میند کرنی چاہیے ہم تھوڑی سی کم کرتے ہیں جتنا جمعید سلطان باؤ صاحب کہنا ہے نا دل دریا سمندروں ڈونگا تکون دل آدیا جانے ہو وہ جو کردار آپ کرے اس کا بھی تو ایک دل ہے نا اس کی بھی تو گہرائی ذرا سمندر کو نام کے آؤ نام وہ کیا ہو سکتا اس کا نام اشفاق ہے ہو سکتا اس کا اپنے نام ہی پسندنا ہو اشفاق اُن زمانے میں تو ندیم ہونا چاہیے تھا دیکھیں اداکاروں کے دل کا خیال نہیں کیا جاتا تو کرداروں کے دل کا خیال کیسے کیا جائے گا یہ تو ایک لمبی بحث ہے یہ بھی ایک لمبی بحث ہے تو باقی یہ ہے کہ چاہے اداکار ہو یا نہ ہو دلوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے رب دل میں چھوستا ہے رب دل میں چھوستا ہے آپ کے والد والدہ کے ساتھ ان کی کیا تھی تعلقات یا ریپو ان کی کیا تھی والدہ جیسے سے سب جوان ہوتے گیا والدہ نے تھوڑا رنگ پکڑا بچے اور جوان اگر اندار تیان کر دوستا لیکن والدہ کے ساتھ بھی ہم نے ان کو کبھی بہت کم رومانٹک دیکھا ہوگا بہت ہی روب اور دبدوے والے تھے ہم نے تو ان کو کبھی رومانٹک ہوتے نہیں دیکھا پہلے زمانے کا رومانس ایسے ہی ہوتا تھا جتنا کوئی روب دار ہوگا اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اور ایسا تھا بھی ہاں ایسا تھا بھی کیونکہ چھے بچے ہیں ماشاءاللہ رومانس ہوگا تو ہوگا اچھا اب وہ فادرہود جو ہے وہ چینج ہوگئی ہے تھوڑی بلکل ایسے ہی اگر آپ اپنے بچوں کے دوست نہیں ہوں گے تو لڑائی ہو جائے گی میرا خیال سے یہ سوشل چینج ہوتا ہے اور اس حساب سے لوگوں کے رویہ ہوتے ہیں پھر آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے میری بیگم ہے اس کا بھی کردار ہے اس میں میری فارمیشن میں ہی ہے اس میں وہ بھی میک شور کرتے ہیں کہ میں بھی زیادہ چوڑا نہ ہوں میں ویسے بھی نہیں ہوں وہ بھی میک شور کرتے ہیں کبھی کبھی خوشی ہے کسی کو ڈانڈ دوں یہ کر رہی ہو اور بچے خود بھی بول پڑتے ہیں میں اگر بیگم کے ساتھ ذرا سا بھی سختی سے بولوں ہم تو بول نہیں سکتے دبا سے this is the way to talk to a woman آجوہ میں ڈانڈتی ہیں با کہتا مجھے روشنی خوشی تابیر منت منت تو سب سے زیادہ ڈانڈتی ہیں no she's my mother behave تو بھی میں جو کوئی ہلکی پھلکی سی ہوتی بھی ہے رنج شیہ توڑا سا غصہ آتا ہے تو وہ ایک دم وہ کہتے ہیں hello بیٹا اپنے بچوں کے چیئے الام سے بھئی hello abba ہو ہوگا abba اس وقت حمت نہیں تھی hello abba کہنے کی hello abba abba بھائی جھ گار سے کام جائے گا ہم تو کارٹن دیکھ سکے کوئی کچھ کا ہنگامہ کر سکے گانے ماں نہیں کہا سکے ہم تو abba جیسی آتا تھا ہم تو بالکل پتھر کے سنم ہو جاتے تھے کیونکہ abba نے آکے سونا ہوتا تھا abba نے آکے سونا ہوتا تھا اور اس میں کوئی آواز نہ نکالے نہ بھی سونا ہوتا تھا ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا تو بس ہم صرف چپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا ہم کے آتے ہی گھر میں ایک پینڈ ڈروپ سائلنٹ ہو جاتی تھا نیچے بھی میری چچہ نیچے رہتے تھے وہاں بھی پینڈ ڈروپ سائلنٹ ہو جاتی تھے بس اب آگے گھر میں یہ بندہ اب کوئی آواز نہ آئے چپ اچھا اس ٹائم پیریڈ کے بعد پھر ابba سے دوستی ہوئی آفٹر ٹوئنٹی آفٹر ٹوئنٹی 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 ایٹ اس کے بعد کا ٹائم کیسا گزرایا بہترین بہت اچھا گزرتا تھا مجھے بدماشی کرتے تھے میرے ساتھ بکیا تھا کمانا شروع کرتے تھا بہت بلیک میلنگ کرتے تھے جب بھی انہوں نے بات مانوانی ہوتی تھی بارو سمجھاتا بھی تھا کہ درستہ اپنی سیت کا خیال لگیں لیکن وہ شاہ صاحب کچھ بکری دنیا کے آدمی تھے وہ سنتے معلوم میں نہیں وہ سنتے نہیں تھے انہوں نے زندگی بات میں ان کو میوزک اچھا لگنے لگا کہ نہیں نہیں میوزک وہ سنتے تھے لیکن کہتا ہے اپنا بیٹا گائے وہ لگتا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے ان کو لگتا تھا کہ یہ جو سوچ رہے ہیں نا مدہ کاریاں اس میں کوئی فیوچر ہے تو میرے خواہد اس وقت اس کام میں اس کو ہوایی کام سمجھا دیتا تھا اب تو ماشاءاللہ اس کام میں بڑی برکت آگئے ہے ہوایی ابھی بھی لیکن اس وقت تو بلکل ہی پی ٹی وی کا جو حال تھا جو لوگ فنکاروں کے حال تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے بلکل میرے خیل سے وہی نزام آگے بڑھ گیا وہی بیڑ چار اور بندر بانٹ اینیوی یہ ٹوپک نہیں ہے ہمارا ہمارا ٹوپک ہے سائے بہان کیا کیا دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ کاشی اببہ کو کہتا میں میرا ہے کہ یار it's a physical accident to be a father or a son we need to be friends I wish I was more friend with him بانکر صاحب بہت زیادہ بہت گزارتا اور ان کو he left us early کاش یہ ٹائم وہ دیکھتے تو بہت خوش ہوتے بہت زیادہ خوش ہوتے اور ان کے چند سال کچھ ہو دا ہے میں نے کوشش بھی بڑی ان کو کی کہ وہ درہ میری بات سننیں لیکن وہ نہیں سنتے تھے اور when he left us we all was in Karachi تو that was but everybody has to go that was his time لیکن مجھے یا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ میری دوستی ہوتی زیادہ ہم بات کرتے زیادہ وقت دوستی ہوتی کمینکیشن کرتے وہ بہت اچھے سپورٹسمن تھے اچھا بہت اچھے سپورٹسمن تھے بہت اچھے بہت اچھے کوچ بھی تھے اچھا بہت اچھے کوچ بھی تھے وہ کوچ بھی تھے منیجر تھے کرکہ عشق تھا گیم سے سپورٹس سے he was a true سپورٹسمن اور وہ بھی تو ابھی قصہ بتا رہے تھے کہ لوگوں نے ان کو لڑتے دیکھا کبھی اتنے لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے وہ but he was alert نہیں he was very brave he was very brave people told کہ this guy لڑتا نہیں تھا جنہ اڑتا تھا اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سے ان کی ہائٹ ہوگی 5'8 لیکن چھے چھے فٹے بھی تھے ان کو بھی ایسے کہتے ہیں کہ تین چھار بندے کو تو ایسی وہ کر لیتا تھا اور پورے شہر میں وہ بڑے فیمس تھے his name was وزنفر علی شاہ but people used to اکیلا آدمی ہزار بندوں سے لڑ سکتا تو وہ ایسے آدمی غصے کے بہت تینز تھے غصے کے تیز نہیں تھے لیکن اگر ان کو آ گیا تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو اچھا اگر آ گیا غلط بات نہیں برداد جس بات پہ وہ آڑ گئے ہیں تو آڑ گئے ہیں کیپری کون تھے کیا ان زمانے تو سٹار ہوتے نہیں یہ تو ہمیں بھی کراچی میں آگے پتہ چلا میں نے بیسی ہی بات گیا دی کیونکہ کراچی میں آگے پتہ چلا میں اریز ہوں کراچی میں آگے پتہ چلا نہ ہمیں بردے منائی تھی نہ کون چاہی تھی تو میں نے کسی دن اپنے دوست کو کہا چاہدہ سفر تھا یا نگہ تاپا تھا نگہ چودری تو میں نے کہا آج کے دن میں پیدا ہو تھا ہاں it's your birthday happy birthday to you let's celebrate اس کے بعد birthday celebrate to you and my wife she loves to celebrate birthdays اس کو بڑا اس طرح احتمام کرنے کا شوق ہے تو وہ گھر میں ہر ایک کی بردے مناتی ہے بہت زور و شور ہر فیسٹیول چاہے مدرز دے چاہے فادرز دے چاہے چاہے بہت اچھی بات ہے بچوں کو وہ محول ملنا چاہیے بچوں کو شدید محول دیتے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج جس سائبان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ ہمارے ٹیپو شاہ کے والد محترم ہے سید گزن فریدی شاہ سار ہاں کیا گیانی گیانی گیانے شاہ گیانے شاہ اچھا آم یہ سب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کہیں پہنچتا ہے absolutely اور آپ نے mashallah it's a big achievement اللہ نے آپ کے لئے یہ لکھی تھی اور آپ کے ماں باپ کی دعاوں کے تفہل آپ کو بالکل ایسا ہی آپ کانس پہنچے وہ مجھے اپنے جو میں جزوات سننا چاہتی ہوں جو میں سن چکی ہوں میں چاہتی ہوں کہ we want to know about کانس I think it's first of all south of France oh it's beautiful and team میری اور میری بیگم کی favorite destination کانس سے پندرہ کلومیٹر دور ہے اس کے بعد جو vibe ہے وہاں کی ہوئے میرے اللہ جنتا ہی جنتا پوری دنیا سے جب ہم پہلے دن کھانے پہ پہنچے ہیں sorry تو اتنی مختلف cultures کے multi culture اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے artists لو ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں علم اپنا share کر رہے ہیں میں نے کہا اللہ میں یہاں پہ کیسے آگیا اس وقت مجھے احساس ہوا یہ حاجرہ کے نصیب ہیں ماں باپ کی دعائیں ہیں یہ بچیوں کے لیے ہیں تو میں یارہ دوستوں کی محبتیں ہیں پتہ نہیں کچھ اچھا کیا تھا یہاں تک آگیا اور آپ اپنے ideals کو آپ دیکھ رہے ہو آپ ان سے باہر کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں آپ رابرٹ ڈینیرو کو دیکھ رہے ہو لینارو ڈیکیپری کو مارڈن سکریزی کو دیکھ رہے ہو وہ سٹیج سے اتر رہے ہیں اور آپ ادر سے چاہ رہے ہو آپ کہتے ہیں اللہ مستر لینارو لینارو wait for می اور جیگم آدھے باری کچھ ادا ایکسائٹید مہا ہوتا ہے آپ سوٹ چھوٹ پہنا آپ بھرم شرم لگ پھر میں آپ بھرم شرم فیبولیس پیپل بچھ بیسا لوگیں کام کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی تھی آپ کی بات صوری قطع ہوئی ہے میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ انفرشنیٹ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جو ریال گوڈ جیمز ہیں ان کو اتنا ہائلائٹ نہیں کیا جاتا ران فر مور کمرشلیزم میں یہ شکایت نہیں کر رہی میں ایک آپ کی جڑنی کی بات کر رہی ہوں آپ دیکھو دیپ ڈاون انسائید ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کی آپ کی کپیسٹی کیا آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے تو اپنے ملک میں تو اتنا بڑا ملے علاقہ شکر ہے آپ کو نوازے گئے لیکن جو حق بنتا تھا وہ نہیں ہوا اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں کانس اللہ میں نے ساری شکایتیں در کر دی مجھے بہت شکایتیں تھی تو جب میں وہاں پہنچا ہو اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے 26 سار کے کیریئر میں میرے کسی کام پر لوگوں نے کھڑے ہو کے دھائی منٹ تک تعلیہ نہیں بجائی اور میں اتنا کوئی مجھ سے اللہ جنت بخشے کہتے تھے کہ باز وقت آپ کو اتنی عزت ملتی کہ آپ سے خود برداشت نہیں ہو رہی کہ دیر منٹ کے بعد میں اٹھ کڑا ہوں میری آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں اور آخری تصویر بھی بڑی فیموس ویجی سے میں دنگوں سے تھینک بول رہا ہوں تو وہ جو تھا اور پیچھ سے ایک بندہ جفی ڈالتا ہے that is Anura Kashyap اور میں اس کو دیکھتا تو وہ بھی رہ رہا ہے وہ فلم میرا خیال میں ان فلیمز ہر باب کو دیکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے بچے برا دونوں اسی ٹائم میں بنا سکتے ہیں you need to communicate with your kids you need to be friends with them اگر آپ ان سے فاصلے مانٹین کریں گے پیسے کمانے کی چکر میں بچوں کے survival کے چکر میں جو اصل خوشی ہے جو اصل وقت ہوتے ہیں sometimes I feel like that in my work جیسے تابیر جب اپنا singing competition جیتی ہے تو بچوں کے کامیابی سے مجھے لگتا ہے میرے باپ میری کامیابی سے مجھے زیادہ خوش ہوتا جس میں اپنی تعبیر جیتی ہے خوشی جیتی ہے منت جیتی ہے روشنی جیتی ہے حاجرہ کو ایک ایک آئیکن کا مجھے اس کی زیادہ خوشی ہوئی میرے باپ کو مجھے زیادہ خوشی ہوتی اور کانس was amazing kind اللہ کرے میں کہتا ہوں پاکستان کا ہر آٹسٹ آپ جیتنے بھی ہیں وہ ایک مرتبہ کانس ضرور جائے اللہ تعالیٰ اور ان کو بھی اسی عزت سے نواز جس مجھے نواز اس کے بعد کوئی موک ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں مجھے کسی نے بلائی بڑا مقام ہے کہ آپ اپنے حال سے راضی ہو جائیں بلکل بہت ضروری ہے ورنہ اس سے نقصار کسی اور نہیں ہونا آپ کوئی ہی خود خوش رہنا بہت ضروری ہے خود خوش رہنا بہت ضروری اور کبھی خود خوش رہنا بہت ضرور ہے اچھا یہ بتاؤ اببا کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں کوئی ایسا واقعہ جس وقت کوئی چیز پکڑی گئی ہو اور اب ڈر ہے اب باؤ جی کو پتش باؤ جی کہتے تھے نا اپنے والی تو ہوا واقعہ لیکن انکا ریاکشن نہیں اٹھا کیا ہوا تو پہلے باؤ چیز بتاؤ ہم تاش کھیل رہے ہیں and it's not something and تاش کھیل رہے ہیں پر میری عادت تھی کہ میں بہت ہی کسی ظالمانہ طریقے سے کھیلتا تھا میرے موہ یہاں بہت میرے یار کہتا تیپو میں دعو لگا صاحب نے دعو چاہو لگا تیپو اتھے بے اتھے بے اوے اوے کلوس شوٹ اببا جی کا باوی شدادہ ہے تُو جیدار کھڑ 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 کے منو ملی اے یہ کیا گیا بھائی تو وہ جو دا پر ایک دن رمسائوں کی نوشین تو بہت اس کو پیار کرتے دلوگ اس کو پیار کر رہے ہاں آبار 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 ہس ہس بڑا آبار اگر کیا کھڑ رہے ہیں کھڑی سی دوستی آجوکی تھی کہتے پیر آپ کو اس کے لئے گانا نہیں آتا کھڑتے نہیں یار سنبنا پساندیں لکی ناتا آبار 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 آب بی بی مچاتی تھی اببہ کو غصہ آگیا کبھی بہت بی بی آب بچ دی تھی وہ ریفری نہیں بنتی تھی اببہ کو پتا ہوتا تھا کونسی کلاس میں اببہ کو پڑھائی میں کچھ بھی کر لیں پڑھائی کے معاملے میں مضمون لکھا سنتے تھے پڑھتے تھے اور ان کو بہت شوق تھا کیا نوک پڑھیں وہ بھی میٹرک کیا وہ تو میں دل محمدہ جبرا پڑھے دل محمدہ جبرا پڑھا ہے میں گا بجے وہ فارے ختم ہو گیا ہے آپ نے تو میٹرک نہیں کیا میں نے تو یہ کیا سکولرشپ لیے بس چپر لیکن کم گو تھے لیکن پڑھائی کے معاملے میں we never compromised he made sure کہ we should study hard کیا سمیزانج تھا ان کا سٹبن تھے یا وہ ہو جاتے تھے مطلب موڈی تھے موڈی تھے بہت زیادہ موڈی تھے اور میں نے بتایا نا کہ یہ انٹرو بارڈ ان کے اپنی کرسی ہوتی تھی چار پائی ہوتی تھی اخباریں جہاں پڑھنے کا بہت شوق تھا وہ پڑھتے تھے آخری دنوں میں ماں نور بلوج کی تصویریں بھی لگائی ہوئی تھی اخباریں جہاں پڑھتے تھے فیس بک تھے ہم سب پڑھتے تھے وہ نہیں آتا تھا سب دن پڑھتے تھے ہم ہی پڑھتے تھے تین عورتیں تین کہانیاں یہ ریما کی میرا سے لڑائی ہوگی نمبر ون کون ہے یہ سب پڑھتے تھے میری بڑی بہن کا فیزکس کا پیپر تھا بورڈ کا تو انہوں نے کہیں اخباریں جہاں میں پڑھ لیا آج کسی امتحان میں مت پڑھ جائیے گا انہوں نے پیپر چھوڑ دیا اللہ حب پھر آگئی سپلی اچھا تو بات ہو رہی تھی فادرہوڈ پہ مجھے وہ لمحہ جب انہوں نے دیکھا تھا گٹار کو مار گیا آپ کے سر پہ مگر ان کی نظر کچھ اور تھی وہ کشمکش کیا تھی ذرا ہی مجھے لگا کہ بینے نے پہلے گٹار کیوں نہیں میرے سر پہ توڑ دی اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں اتنا پیار کہ انہوں نے لگا کہ یا کہ میرے بیٹے کی جان ہی نہ چلی جائے تیرہ سٹیچیز لگے خون کو آپ کے بیٹے کا خون کی داریاں بیائی رہی ہوں اور آپ اپنا پٹہ باندھ رہے ہوں آپ کے کیا حالات ہوں گے آپ کو اپنی غلطی کی احساس ہوا مجھے لگا کہ میں پہلی مجھے پہلی مجھے اپنی غلطی کی احساس ہوا کہ جا نے مجھے پک کھ کیا حالات ہوں گے اور آپ کو جانہوں کی صرف عقیقوات ہوں گے اور مجھے پتہ بھی ہے اس طرح سے اس طرح سے اپنے بہادر ہے بڑے آدمی تھے لیکن مجھے ان کی آواز میں بڑھا ہوں گے کے ساتھ سے اپنے بیٹے کیا ہے اور میں نے اپنے بیٹے کیا مبھا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کے ساتھ جان پہل کرتے ہیں آپ کو جانہوں سے پہلے ہی مطلب ہے بہت اچھا لگتا ہے سن کے یہ جو ایک رشتہ ہے یہ پولیوٹڈ نہیں ہو بچوں کا دل معصوم ہوتا ہے اور وہ کسی بھی رویے سے سہم سے جاتے ہیں اور وہ صحیح نتیجے بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں without any guidance ہم تو ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو اس کے بغیر کے بچے تھے ہم تو بلکل ہی ریبیڈول بچے تھے ہم نے تو بازی ہوگا جی اچھا لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا خیال ہے کہ we resolved our things well and when he left us we were friends ہاں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے آج بھی میں دیکھتی ہوں جو بچے جنزی بچے ہیں وہ at least اپنی بات کہہ سکتے ہیں تمیز کے دائرے میں اور 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 بیلنس تھوڑا سا ڈس آؤڈر ہوا ہے کہ کہتے تھوڑا سا پھر بھی لگتا ہے وہ تو جب بھی وقت نے کرورٹ لی ہے بیلنس آؤٹ ہوا ہے تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ بچوں کا باپ کا کچھ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ رکھ رکھا ہونا چاہیے لیکن بے شک ہمارا نہیں ہے نہیں بھئی دیکھو ضروری نہیں کہ سارے والد جو ہیں سارے ڈیڈیز ایک جیسے ہو نو الگ الگ سب کے ہوتے ہیں انڈیویجوال ڈیفرنسز تو آپ کے بچوں سے جیسے آپ جہلین ہو رہے ہیں اور اگر بہتری ہے تو پلیز ہونے ہونے بی چاہیے بھائی میرا یہ خیال ہے پھر انشاہین بچوں کو بالو پر دے تاکہ کہ I want to give them wings سواہین سواہین بچوں900 اور ہا�ت ملے بچوں نے دیاکھا ہے اگر چوجہ اس میں بچوں کو ضرور رکھا ہے صرف اس کو ضرور رہے تھے اور پہر چوبی میں بھائیانpmیں پہ لگے بچوں کو ضرورا ہے تاکہ میں ایو یہ مفہلے بچوں ڈیوی جسے ہوکر اور دیجا ساکت آٹھائے اور میں جو یک کو مل你 خواہر رہے تھیں تاکہ آپ کو زیتے اور وکہ نے اور پر زیادہ کیان بلیں جنہا سیکٹری ہیں آپ کی طرح دولت پیسے ہر چیز کی بھرما ہے اور اس کے بعد آپ سے یہ سب کچھ جاتا ہے تو is hard to take it It's very hard to take it when you your pride is taken from you how you believe plus جہاں سے وہ ہو کر آ رہے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر وہاں سے وہ things were tough انہوں نے بہت صحہ مگر کبھی شو نہیں کیا کبھی بھی نہیں مضبوط ہی رہے بہت مضبوط آخری دم تک آپ ان کو ان کی جگہ سے نہیں ہلا سکتے کسی کا باپ نہیں ہلا سکتا کڑے ہو گئے ہیں قائم ہو گئے ہیں بس تو پھر وہ قائم ہے من آف من آف اس برڈز من آف پرنسپل یاروں کے یار کھڑے ہو جانے والے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جا رہا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے وہ اپنے حساب میں اپنے آپ میں رابن ہو رہی تھے ٹیبو مجھے تمہیں بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ تم ایک آزاد انسان ہو اور یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے that you are doing so well mashallah اور وہ جو ڈیڈی کی strength نظر آتی ہے نا باہو جی کی وہ نظر آتی ہے یقیناً وہ ہے کیا کہنا چاہو گے ان سے بلیسی باہر سوڑی سی دوستی باہر سوڑی ہو جاتی تو اچھا تھا لیکن کوئی بات نہیں جب اوپر آکے کبھی ملیں گے تو پھر کپیشہ پہ ماریں گے and thank you very much I am proud to be your son my father and میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس نے آپ کو hurt کیا ہو میرے حساب سے تو نہیں لیکن اگر وہ آپ کو گانا جانا ہی ہے today I am an actor آپ کو تو خوش ہونا چاہیے لیکن I love you and Allah bless you اور اب جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے I love you باو جی love you thank you so much for coming شاٹی پو yes نان شاٹی پو yes thank you so much خوش رہیے موسیقی